سندھ میں کھیلوں کی سرگرمیاں اروج پر قائد اعظم ٹورنامنٹ نیشنل گیمز اور سندھ گیمز سمیت بڑے ایونٹس جلد منقد کیے جانے کا اعلان دسٹرکٹ سنٹرل میں سٹیل کلیش فینسنگ چیمپینشپ دو ہزار چوبیس کے فائنل مقابلوں کا کامیاب انعقاد آج دسٹرکٹ سنٹرل میں سٹیل کلیش فینسنگ چیمپینشپ دو ہزار چوبیس کے فائنل مقابلے منقد ہوئے جس میں سندھ کے سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوٹھ افرس عبدالعیم لاشاری اومان کے کانسل جنرل سمی عبداللہ خنجری اور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید تارک شاہ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی سرکاری اور پرائیویٹ سکولز سے ساٹھ سے زائد کھلاریوں نے اس چیمپینشپ میں بھرپور حصہ لیا اس موقع پر سیکریٹری اسپورٹس عبدالعیم لاشاری نے کھلاریوں کو مبارک بات دی اور ان کے عظم کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلاریوں کی کوششیں قابل طریف ہیں وینرز اور رنرز دونوں کو ہماری جانب سے مبارک بات مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش خان مہر کی بھرپورت آون سے صوبے بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے سندھ حکومت نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں اور اگلے چار ماہ میں نیشنل گیمز اور سندھ گیمز جیسے بڑے ایونٹس منقد کیے جائیں گے سیکریٹری اسپورٹس نے نوجوانوں کی شرکت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت اسپورٹس فسلٹس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو نئے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی خاص رپورٹ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ڈیفائن نیوز